بیسک بیالوجی لیکچے نمبر ٹوائل سوشو بیالوجی برانچز آف بیالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مزلی علی محمد نبی رمیہ و علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر بیالوجی کی جس برانچ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سوشو بیالوجی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بیالوجی کی بنیادی طور پر وہ برانچ ہے جس میں مختلف جانداروں کا سوشل بیہیوئر سٹیڈی کیا جاتا ہے کہ جاندار ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کس طریقے سے بیہیوئر کرتے ہیں کیسا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ برطور ہوتا ہے وہ ہم سوشو بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے فارزمپل زمین کے اوپر مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں نسل کے مختلف کلچر کے لوگ پا جاتے ہیں تو وہ مل کے ایک سوسائیٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک سوسائیٹی کے لوگوں کا دوسری سوسائیٹی کے ساتھ کیسا ایک سوشل سرکل ہے کیسا ایک سوشل بیہیوئر ہوتا ہے یہ ہم سوشل بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو سوشل بیالوجی صرف ایک قسم کے جانداروں کا آپس میں جو بیہیوئر ہوتا ہے اور ایک قسم کے جانداروں کا دوسری قسم کے جانداروں کے ساتھ جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ بھی ہم سوشل بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو جاندار ہوتے ہیں ان کا بیہیویر آپس میں کیسے ہوتا ہے وہ آپس میں کیسے رہتے ہیں رہن سیر ان کا کیسا ہوتا ہے کس طریقے سے بڑھتا ہو کرتے ہیں انسان ہیں تو انسان ایک سوشل انیمل بھی انسان کو بولتے ہیں کہ ایک سوشل انیمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے جس طرح بچے ہوتے ہیں بچے آپس میں کھیلتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مل جل کے رہتے ہیں تو یہ انسان کا ایک سوشل بیہیویر جو ہے وہ اسے ایک سوشل انیمل بناتا ہے تو کس طریقے سے اس کا بیہیویر ہوتا ہے کیا اس میں اس کا بڑھتا ہو ہوتا ہے یہ ہم سوشل بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس طریقے سے اگر ہم ایک جنگل کے ماحول کا جائزہ لیں کہ جنگل میں مختلف جاندار کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں جنگل میں مختلف انواؤ اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں ان میں جانوار ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں اور جانواروں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہے مختلف اقسام کی جو جنگل کے اندر پائی جاتی ہے تو جنگل کے اندر موجود مختلف جانداروں کا مختلف جانداروں کے ساتھ مختلف بیہیویر ہوتا ہے یعنی کچھ ایسے نقصان جانوار ہوتے ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ مل جل کے رہ لیتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسری کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک جاندار کا یہ ایک جانوار کا دوسرے جانوار کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوتا ہے کیسا بیہیوئر ہوتا ہے یہ سارے کا سارا ہم سوشل بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سوشل بیالوجی کے اندر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس جانوار کا اس جاندار کا دوسرے کے ساتھ کیسا بیہویئر ہے کیسا بڑھتا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جنگل بھی جنگل بھی سمجھلے کے قسم کی سوسائیٹی ہوتی ہے ایک وہاں پہ بھی ایک کچھ نہ کچھ اس میں مطلب وہ جانداروں کا بیہویئر ہوتا ہے وہ کچھ کے لیے وہ فینلی ہوتا ہے کچھ کے لیے وہ نقصان دے ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا ہم سوشو بیالوجی کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ اور اس قسم کی ویڈیو کو مزید بہتر کرنے کے لیے مجھے فیڈبیک دیں تاکہ میں ان کو مزید امبرو کر سوں جزاکم اللہ اسلام علیکم